وَأَمَّ الْمُنفَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِ حُکِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَئِنِ فِي مُوْجِبَتٍ وَبِسَلْ بِالتَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَتٍ بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے ایک قضیہ متصلہ ہے اور ایک منفصلہ متصلہ وہ تھا جس میں دو چیزوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جاتا ہے یا دو چیزوں کے درمیان اتصال کا سلب کیا جاتا ہے جبکہ قضیہ منفصلہ نام سے ہی ظاہر ہے فصل سے ہے فصل کا معنی جدائی کے ہوتا ہے تو یہ وہ قضیہ ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان منافعات کو بیان کیا جاتا ہے منافعات یعنی کہ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوں ضد ہوں کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی بھئی مثلا آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گئی اسے جفت کہتے ہیں مثلا دو اس کے دو برابر حصے بن جائیں گے ایک ایک بھئی چار ہے چار کے دو تقسیم کریں تو دو برابر حصے بن جائیں گے دو اور دو اسی طرح چھے ہے چھے کو تقسیم کریں گے تو اس کے دو برابر حصے بن جائیں گے یعنی تین اور تین جبکہ اس کے مقابلے میں تاق ہے تاق وہ عدد جو دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا مثلا تین اسی طرح پانچ اسی طرح سات سورت سمجھ میں آگئے تو اب دیکھئے آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو زوج ہے یعنی جفت ہے یا تاق ہے تو آپ نے کیا بیان کیا دو چیزوں کے درمیان منافعات بیان کر دی کون کون سی زوج اور جفت ہونے کہ زوج یہ زوج ہے یا جفت ہے بھئی دونوں نہیں ہو سکتے بھئی دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں جو جفت ہے وہ تاق نہیں جو تاق ہے وہ جفت نہیں تو اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح بھئی آسان سی بات ہے کہتے ہیں وہ اور باقی قضیہ منفصلہ پس یہ وہ قضیہ ہے جس کے اندر حکم لگایا جائے دو چیزوں کے درمیان تنافی کا یعنی منافعات کا دو چیزوں میں زد ہونے کا حکم لگایا جائے کس کے اندر موجبہ کے اندر اور جو چیزوں کے درمیان سلب منافعات کا حکم لگایا جائے سی صالبت کس کے اندر صالبہ کے اندر مثلا آپ کہتے ہیں لیسا البتتا امہ ان یکون حادل عدد زوجن او منقسمن بی متصابیین لیسا البتتا ایسا نہیں ہے یقینی طور پر کہ امہ ان یکون حادل عدد زوجن یا تو یہ عدد زوج ہو او منقسمن بی متصابیین یا یہ کہ وہ تقسیم ہونے والا ہو دو برابر حصوں میں یا دو تقسیم ہونے والا ہو دو برابر حصوں میں یہ عدد یا تو زوج ہو یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہو ایسا نہیں ہے ان دو چیزوں میں منافعات نہیں ہے جب اگر جفت ہوگا تو کیا دو میں تقسیم ہونے والا نہیں ہوگا یا ہوگا ہوگا بھئی دو میں تقسیم ہونے والا ہوگا تو ان دو میں منافعات نہیں ہے دیکھو سلب منافعات کیا بھئی کیا کیا سلب منافعات تو موجبہ میں اس بات منافعات ہوگا اور سالبہ میں سلب منافعات ہوگا بھئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھئی پھر آگے دیکھئے بھئی فاصلن ایہادا فاصلن یہ فاصل ہے الشرطیت المنفاصلت علی سلاسہ تی اضربین شرطیہ متصلہ جو ہے وہ تین قسم پر ہے اضرب جمع ہے ضرب کی ضرب کا ایک معنی قسم کے بھی ہیں بھئی تو یہ شرطیہ منفاصلہ تین قسم پر ہے تین قسمیں آپ کو بتائیں گے بھئی ایک منفاصلہ حقیقیہ ایک منفاصلہ مانعات الجمع اور ایک منفاصلہ مانعات الخلوب بھئی مانعات الخلوب بھئی منفاصلہ حقیقیہ وہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان منافاصل کو بیان کیا جائے یعنی ان دونوں کا جمع ہونا بھی ممکن نہ ہو کیونکہ منافاصل ہے اور دونوں کا اٹھنا بھی ممکن نہ ہو دونوں کا ہونا بھی ممکن نہ ہو اور دونوں کا مسئلہ میں آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو جخت ہے یا تاق ہے دیکھو دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا ایک عدد جخت بھی ہو اور تاق نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان دونوں میں منافاص ہے جخت ہوگا تو تاق نہیں تاق ہے تو جخت نہیں ہوئی اور ان دونوں کا اٹھنا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی عدد ایسا ہو جو نہ جخت ہو اور نہ تاق ہو دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا تو یہ ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ بھئی نہ دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو اور نہ دونوں کا اٹھ جانا یعنی ارتفاع ممکن ہو بھئی تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے جبکہ قضیہ منفصلہ مانعت الجمع وہ ہے جس میں دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو ہاں اٹھ جانا ممکن ہو مانعت الجمع دیکھیں اللہ سے بتلا رہا ہے کہ دو چیزوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو لیکن اٹھ جانا ممکن ہو مثلا آپ کہتے ہیں یہ چیز یا تو پتھر ہے یا درخ ہے اب دونوں جمع نہیں ہو سکتے پتھر بھی ہو اور درخ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہاں دونوں کا اٹھ جانا ممکن ہے ہو سکتا ہے یہ چیز نہ پتھر ہو نہ درخ ہو مثلا کوئی اور چیز ہو کتاب ہو کلم ہو تپائی ہو صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو قضیہ حقیقیہ کے منفصلہ حقیقیہ کے اندر دونوں کا جمع ہونا بھی ممکن نہیں تھا اور دونوں کا اٹھنا بھی ممکن نہیں تھا جبکہ قضیہ مانعت الجمع میں دونوں باتوں کا جمع ہونا تو ممکن نہیں لیکن دونوں کا اٹھ جانا ممکن ہے جبکہ تیسرا وہ مانعت الخلوب کہلاتا ہے مانعت الخلوب خالام واؤ ہے مانعت الخلوب آگے ذکر آ رہا ہے اس کا مانعت الخلوب وہ ہے جس میں دونوں کا اٹھ جانا ممکن نہ ہو جمع ہونا ممکن ہو مانعت الجمع میں تو جمع ہونا ممکن نہیں تھا اور اٹھ جانا ممکن جبکہ مانعت الخلوب میں اس کا عقص ہے دونوں کا جمع ہونا تو ممکن ہے لیکن دونوں کا اٹھ جانا ممکن نہیں سورت سمجھ میں آگئی مثلا آپ کہتے ہیں اِمَّا اَنْ يَقُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ اَوْلَا يَغْرَقَا یا تو زید کس میں ہے سمندر میں ہے دریاں میں کہہ لیں پانی میں کہہ لیں یا تو زید دریاں میں ہے اَوْيَغْرَقَا یا وہ غرق ہو رہا ہے ڈوب رہا ہے ان دونوں کا جمع ہونا مانعت القلوب ہے دونوں کا اٹھنا ممکن نہیں جمع ہونا ممکن ہے دریاں میں ہو اور غرق ہو رہا ہو ڈوب رہا ہو بھئے غرق کا کیا مانع ہے ڈوب نہ ہاں دونوں کا اٹھنا ممکن نہیں ہے کیسے کیا ذکر کیا دریاں میں نہ ہو کیا ذکر کیا تھا میں نے دریاں میں ہو اور دوسر جسہ ڈوب نہ رہا ہو ان کا وقف کریں دریاں میں نہ ہو اور آگے کیا تھا پہلے تھا ڈوب نہ رہا ہو اب کر دیں ڈوب رہا ہو دریاں میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئے دریاں میں نہیں ہے تو پھر کہاں سے ڈوبے گا بھئی ڈوبتا کس میں ہے انسان پانی میں ڈوبتا ہے نا جب پانی میں نہیں ہے تو ڈوبے گا کیسے بھئی تو جمع ہونا تو ان کا ممکن ہے لیکن دونوں کا اٹھ جانا ممکن نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی آسان سی بات ہے بھئی تو کہتے ہیں الشرطیت المنفصلت على ثلاثتی اغرب شرطیت منفصلت جو ہے وہ تین قسم پر ہے لئنہا ان حکم فیہا بطنافی او بعدم ہی اس لئے کیونکہ اس کے اندر یا تو اگر اس میں حکم لگایا جائے بطنافی منافعات کا دو چیزوں میں یعنی دو چیزوں میں ضد ہونے کا او بعدم ہی یا عدم تنافی کا حکم لگایا جائے عدم منافعات کا بین النسبتیں دو نسبتوں کے درمیان فِي الصدقِ وَالْقَذِبِ مَعَن صدق اور جھوٹ میں سچ اور جھوٹ میں اکٹھا سچ اور جھوٹ میں اکٹھا کانت منفصلتا کانت المنفصلت وحقیقیتا تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے بھئی دیکھئے قضیہ منفصلہ اس کی ایک قسم بتائی جو حقیقیہ ہے جس میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا جاتا ہے دو نسبتوں کے درمیان فِي الصدقِ وَالْقَذِبِ مَعَن سچ اور جھوٹ دونوں کے اندر سچ اور دونوں کے اندر منافعات کا حکم لگایا جاتا ہے کس طرح حَذَلْ عَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ دونوں سچے ہوں یہ نہیں ہو سکتا منافعات ہے یعنی دونوں سچے ہونے کا کیا مانا جُفت بھی ہو اور تاق بھی ہو وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں دونوں سچے ہوں جُفت بھی ہو عدد اور تاق بھی ہو بیق وقت ایسا نہیں ہو سکتا منافعات ہے ان میں بھئی اور میر جھوٹا ہوں نے بھی منافعات ہو یعنی یہ عدد نہ جوفت ہو اور نہ تاق ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا بھئی دونوں جھوٹ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو صدق سے مراد کیا ہے اجتماع دونوں کا اور قضب سے کیا مراد ہے ارتفاع دونوں کا دونوں چیزوں کا دونوں نسبتوں کا اجتماع بھی جائز نہیں اور دونوں چیزوں کا ارتفاع بھی جائز نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے لئے انہا ان حکم فیہا بِدَّنَا فِي اَوْ بِعَدَمِهِ بَيْنَنْ نِسْبَتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْقَدِ بِمَعَنْ اس لیے کیونکہ اگر حکم لگائے جائے اس قضیے کے اندر منافعات کا یا عدم منافعات کا بین نسبتیں یہ دو نسبتوں کے درمیان صدق وَالْقَدِ بِمَعَنْ صِدق اور صدق اور جھوٹ میں اکٹھا ہی قانت المنفصلة حقیقیتا تو وہ منفصلة جو ہے وہ حقیقیہ ہے کما تقولو جیسے کہ آپ کہتے ہیں حَادَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دراصل دو قضیے ہیں بھئی کیونکہ قضیہ شرطیہ ہے نا اور قضیہ شرطیہ کتنے قضیوں کی طرف کھلتا ہے دو تو آپ نے گویا یوں کہا حَادَ الْعَدَدُ زَوْجٌ اَوْ حَادَ الْعَدَدُ فَرْدٌ یہ عدد یا تو زوج ہے یا یہ عدد فرد ہے فَلَا يُمْكِنُ اجْتِمَعُ الزوجیتِ وَالْفَرْدِيَتِ فِي عَدَدٍ مُعَيِّنٍ پس ممکن نہیں ہے کہ زوج ہونا اور فرد یعنی جُفت ہونا اور طاق ہونا کہ یہ جمع ہو جائیں فِي عَدَدٍ مُعَيِّنٍ کسی معین عدد میں کوئی معین عدد لے لیں چھے لے لیں سات لے لیں بیس لے لیں پچاس لے لیں اس عدد کے اندر زوجیت بھی جمع ہو جائے اور فردیت بھی جمع ہو جائے وہ جُفت بھی ہو وہ طاق بھی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ معنی ہے فلائیوں کی نوجتماع زوجیتِ وَالْفَرْدِيَتِ فِي عَدَدٍ مُعَيِّنٍ ممکن نہیں ہے جمع ہونا جُفت ہونے اور طاق ہونے کا فِي کسی معین عادد میں وَلَرْتِفَاعُهُمَا اور نہ ان دونوں کا اٹھ جانا یعنی ان دونوں زوجیت اور فردیت کا اٹھ جانا بھی ممکن نہیں ہے وَإِنْ حُکِمَ بِالْتَنَافِي اَوْ بِعَادَمِهِ صَدَقَا فَقَتْ اور اگر حکم دو چیزوں کے درمیان منافعات یا عادمِ منافعات صدقانی صدقان حکم لگایا جائے منافعات یا عادمِ منافعات کا صدقان فقط صرف کس اعتبار سے سچا ہونے کے اعتبار سے یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے یعنی دونوں جامع نہیں ہو سکتے ہاں اٹھ جانا ممکن ہے جیسے حَاظَشْسَيْءُ عِمَّا حَجَرُنْ اَوْ شَجَرُونَ دونوں جامع نہیں ہو سکتے دونوں سچے نہیں ہو سکتے کہ درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو یہ چیز یہ نہیں ہو سکتا ہاں دونوں کا اٹھ جانا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تیسری چیز ہو نہ درخت ہو اور نہ پتھر ہو ان دونوں باتوں کا نہ ہونا اٹھ جانے سے کیا مراد ہے نہ ہونا وَإِنْ حُکِمَ بِالْتَنَافِي اَوْ بِعَادَمِهِ صِدْقًا فَقَد اور اگر حکم لگایا جائے منافعات یا آدم منافعات کا صِدْقًا فَقَد صرف سچا ہونے کے اعتبار سے تو کانت مانعت الجمعی تو یہ کونسا قضیہ ہو گیا مانعت الجمع ہوگا کا قول کا هاد الشیعو اما شجرن او حجرن یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ شجر بھی ہو ایک ہی چیز اور وہی حجر بھی ہو ہاں دونوں کا اٹھنا یعنی صادق نہ آنا یہ ممکن ہے ایک چیز ہو سکتا ہے نہ شجر ہو اور نہ حجر ہو بلکہ کتاب ہو جائے کوئی اور چیز ہو جائے تیسری چیز فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مُعَيِّنُ حَجَرًا وَشَجَرًا مَعَنْ پس یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی معین چیز وہ پتھر بھی ہو اور شجر درخت بھی ہو مَعَنْ اکٹھی بھی ایک ہی وقت میں پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے ہاں وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءًا مِّنْهُمَا یہ ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو بلکہ کوئی تیسری چیز ہو وہ وَإِنْ حُكِمَ بِالْتَنَافِي وَسَّلْبِهِ قَذِبًا فَقَتْ قَانَتْ مَانِعَةَ الْقُلُورِ اور اگر حکم لگائے جائے منافعات کا وَسَّلْبِهِ اور سَلْبِ منافعات کا قَذِبًا فَقَتْ صرف جھوٹا ہونے کے دبار سے یعنی یہ دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے یعنی یہ دونوں ان دونوں کا ارتفاع نہیں ہو سکتا بھئی دونوں کا ارتفاع نہیں ہو سکتا تو قَانَتْ مَانِعَةَ الْقُلُورِ تو یہ کیا ہوگا مَانِعَةُ الْقُلُورِ ہوگا بھئی خلائے اخلو خلائے اخلو خلو بند کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونے کے پچھلا تھا مَانِعَةُ الْجَمْع جمع ہونا منا تھا وہاں بھئی اور یہاں مَانِعَةُ الْقُلُورِ ہے بھئی کیا معنی؟ خالی ہونا منا دونوں سے خالی ہو جائے دونوں باتیں نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی ایک چیز میں یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی قَالِ الْقَائِلِ جیسے کسی کہنے والے کا قَال اِمَّا اَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرَقَا یا تو زید سمندر میں ہے اَوْ لَا يَغْرَقَا یا وہ غرق نہیں ہو رہا سمندر میں ہے اور غرق نہیں ہو رہا ان کا جمع ہونا تو ممکن ہے سمندر میں ہو اور غرق نہ ہو رہا ہو بھئی تیر رہا ہے وہ لیکن دونوں کا اٹھ جانا دونوں کا ارتفاع یا دونوں کا جھوٹا ہونا یہ ممکن نہیں ہے کہ سمندر میں نہ ہو اور غرق رہا ہو یہ نہیں ہو سکتا فَرْتِفَاعُهُمَا پَسِ ان دونوں کا اٹھ جانا بِعَنْ لَا يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ زیدن ہے بھئی زید کے بعد علف ہے یہ علف نہیں ہونا چاہیے فَرْتِفَاعُهُمَا پَسِ ان دونوں کا اٹھ جانا ان دونوں نسبتوں کا بِعَنْ لَا يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ وَيَغْرَقَ مَحْرَقَ مَحْرَلٌ اور ان دونوں باتوں ان نسبتوں کا اٹھ جانا بائی طور کہ زید سمندر میں ہو زید سمندر میں نہ ہو وَيَغْرَقَ اور دوب رہا ہو سمندر میں نہ ہو اور دوب رہا ہو محالن یہ کیا ہے یہ محال ہے بھئی یہ محال وَلَيْسَ اجْتِمَعُهُمَا مُحْرَلًا ہاں اور ان دونوں کا اجتماع محال نہیں ہے بِعَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَغْرَقَ بائی طور کہ وہ سمندر میں ہو اور دوب نہ رہا ہو یعنی تیر رہا ہو فَصْلٌ الْمُنْفَصِلَةُ بِأَقْسَامِهَا سَلَا سَتِ اچھا بھئی یہ جو اوپر قسمیں آئیں ایک کا نام رکھا مانعات الجمع ایک کا نام مانعات القلوب اور ایک کا نام رکھا حقیقیہ مانعات الجمع میں جمع ہونا ممکن نہیں تھا مانعات القلوب میں خالی ہونا ممکن نہیں تھا جبکہ حقیقیہ کے اندر نہ جمع ہونا ممکن تھا اور نہ دونوں سے دونوں کا ارتفاع ممکن تھا نہ جمع ہونا ممکن تھا اور نہ دونوں کا ارتفاع ممکن تھا تو اس کو حقیقیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ منفصلہ ہے تو حقیقتن انفصال ان دو چیزوں میں ہی ہے اسی لئے اس کا نام حقیقیہ رکھا منفصلہ میں انفصال بیان کیا جاتا ہے نا تو حقیقتن انفصال ان میں ہے صحیح طور پر جدائی ان چیزوں میں ہے کہ نہ دونوں اڑ سکتی ہیں اور نہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں اس لئے اس کا نام حقیقیہ رکھا جبکہ دوسرے کا نام جس میں جمع ممکن نہیں تھا اس کا نام معنیات الجمع رکھا اور جس میں خالی ہونا ممکن نہیں تھا اس کا نام معنیات القلو رکھا فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے منفصلہ اپنی تینوں قسموں کے ساتھ قسمانی دو قسم پر ہے منفصلہ کی تینوں قسمیں شرطیہ ہو حقیقیہ معنیات الجمع اور معنیات القلو یہ تینوں کے ساتھ دو قسم پر ہے یعنی ان میں سے ہر ایک دو دو قسم پر ہے عنادیت و اتفاقیت ایک عنادیہ ہے اور ایک اتفاقیہ ہے عنادیہ عبارت ہے اس سے کہ ہوت منافاق بین الجزئین دونوں جزوں کے درمیان لِذَاتِهِمَا ان کی ذات کے اعتبار سے منافاق کیا ہو وے منفصلہ کی بات چل رہی ہے نا اگر منافاق ذات کے اعتبار سے ہو آپ غور کر لیجئے جو بھی مثال ہے منفصلہ کی اگر ذات کے اعتبار سے دو چیزوں میں منافاق ہے دو جمع نہیں ہو سکتی یا دونوں اٹھ نہیں سکتی وغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس کو کیا کہیں گے عنادیہ کیا کہیں گے عنادیہ عنادیہ عناد سے ہے عناد عناد کا معنی ہے مخالفت اور زد مخالفت اور زد اگر دونوں کی ذات کے اعتبار سے انہیں مخالفت اور زد ہے یعنی ذات ہی ایک کی ایک جس کا تقاضہ کر رہی ہے تو دوسرا دوسری بات کا تقاضہ کر رہی ہے وہی کٹھیں نہیں ہوتاکتیں یا دونوں اٹھ نہیں سکتیں اسے کیا کہیں گے عنادیہ یہ بانا ہے والعنادیہ تو جیسے یہ اوپر مثالیں گزریں بھئی یہ کس کی مثالیں ہیں ساری عنادیہ کی مثالیں ہیں والعنادیہ تو عبارتنان این یکون فیہ تنافی بین الجزئین لذاتیہما عنادیہ عبارت ہے اس سے کہ منافع دو جزئوں کے درمیان ان کی ذات کی وجہ سے والاتفاقیت عبارتنان این یکون فیہ تنافی بمجرد الاتفاق اتفاقیاں نام ہی بتلا رہا ہے کہ یہ اتفاقا جو ہے ان میں منافع تاگئی دو چیزوں کے درمیان ان کی ذات کی وجہ سے ان میں منافع نہیں مثلا بھئی ایک آدمی ہے اس کا رنگ بھی کالا ہے اور وہ کاتب بھی نہیں ہے رنگ کالا ہے اور کاتب نہیں اب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اِمَّا اَنْ يَكُونَ حَاذَا یا تو یہ کالا ہے اور کاتب بن یا کاتب ہے دونوں چیزوں اس میں جمع ہیں کالا ہے تو کاتب نہیں اور اگر کاتب مانتے ہو پھر کالا نہیں ہے کاتب مانو گے تو پھر کالا نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو کاتب نہیں ہے تو کاتب اگر کالا ہے تو کاتب نہیں ہے یہ بھئی اور اگر کاتب مانو گے تو پھر یہ کالا نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو کاتب نہیں ہے پھر کوئی اور ماننا پڑے گا کسی اور کو یہ تو کاتب نہیں ہے تو یہاں دیکھئے دو چیزوں میں منافعات آئی لیکن ان کی ذات میں منافعات ہے یا اتفاقا منافعات آگئی کوئی کالا ہو حقشی ہو اور کاتب بھی ہو ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ تو کالا تھا لیکن کاتب نہیں تھا لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی کی ہے تو دیکھو یہ اتفاقا ایسا ہوا اس لئے اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں کہتے ہیں ولی اتفاقیت و عبارت اور یہ اتفاقیہ وہ عبارت ہے ان یکون فیہ تنافی کی منافعات ہو دونوں جزوں کے درمیان بمجرد الاتفاق مہدے اتفاق سے ہی ایسا ہو بھئی چلی بس بھئی حدہ ہوا المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام